آج کی ویڈیو میں آپ کو ویبھوی اور نتیش پانڈے کی نمائز پر ان کے کو ایکٹر راجیش کمار کے ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں سارا بھائی پرسیس سارا بھائی کی فیم ویبھوی اور انپما فیم نتیش پانڈے دنیا کو چھوٹکا جا چکے ہیں اور ان دونوں کے ساتھ ہی ایکٹر راجیش کمار نے کافی کان کیا ہوا ہے وہ دونوں کے ساتھ اچھا بانڈ شیئر کرتے ہیں اور جب ان سے اس کے بارے میں بات کی گئی تو وہ کافی گم زدہ دکھائی دیئے راجیش کا کہنا تھا کہ آج ٹیلی ویژن انڈسٹری کے لئے بہت ہی سیٹ دے ہیں اور شاید آج کا دن اتحاس میں بھی لکھا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ آج کے دن اس انڈسٹری میں دو جمز کھوٹا لے ہیں جن میں ویبھوی اور نتیش ہیں انہوں نے سب سے بہلے ویبھوی کے بارے میں بات کی ان کا کہنا تھا کہ ویبھوی اپنے کام کے لئے جانا جاتی تھی اور وہ بہت اچھی لڑکی تھی ان کا کہنا تھا کہ ویبھوی کے بارے میں جب ان کو پتا چلا تو وہ یہ یقین ہی نہیں کر پائے کہ وہ صرف اتنی چھوٹی عمر میں تھی اور ان کو گھومنے کا بہت شاک تھا ان کو ماؤنٹینز بہت پسند تھے ان کو ماؤنٹین ویلیز بہت پسند تھی اور ان کو کھلی ہوا میں نیچر میں نیچر لوینگ تھی اور نیچر سے بہت پیار تھا اور وہ ان کے بارے میں جب ان کو پتہ لگا کہ کس طرح سے ان کی ہاتھی آئی ہے تو ان کے لیے یہ بہت ہی دکھ بری بات تھی اور ساتھ میں جب وہ نتیش کمار کے بارے میں بات کرے تھے تو وہ بلکل رو پڑے کیونکہ نتیش پانڈے اور راجش کمار ایک دوسرے کے بہت کلوز فرنڈز رہ چکے ہیں راجش کمار کا کہنا تھا کہ وہ نتیش کے تب کے فرنڈ ہے جب بلکل ٹی وی موبائل کچھ نہیں ہوا کرتا تھا اور وہ دونوں موبائل یا ریل پر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے وہ ریل فرنڈز تھے انہوں نے بتایا کہ جب بھی وہ کسی شو میں ایک ساتھ کاسٹ ہوتے تھے تو وہ دونوں بہت کش ہوتے تھے لیکن باقی کریو میمبر کافی زیادہ پریشان رہتے تھے کیونکہ وہ دونوں بہت زیادہ ریگنگ کرتے تھے اور وہ سب سے زیادہ تنگ کرتے تھے اور وہ بہت مستی مزاگ کرتے تھے جس کو لے کر سیٹ پر کافی زیادہ رولرکروسٹر کریئٹ رہتا تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ سیٹ پر سب سے زیادہ بگ بلیس تھے اور وہ سب کو تنگ کرتے رہتے تھے ہستے اور آتے رہتے تھے مزاگ کرتے رہتے تھے اور اب جب وہ اس سب کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ بہت دکھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ بڑے تھے ہم چائلڈھوڈ فرنڈز ہیں اور میں یہ سوچتا تھا کہ ہم دونوں ساتھ بڑے ہو جائیں گے ہم دونوں جب ساتھ ریٹائیمنٹ لے لیں گے تو ہم اپنے کام کے بارے میں بات کیا کریں گے ہم سوچا کریں گے کون سا کام اچھا کیا ہم نے کس طرح سے ٹی وی میں کیا کام کیا کیا رول کیا اور ہم ایسی باتیں کیا کریں گے اور اب میں یہ باتیں کس سے کروں گا یہ سب جان کر وہ کافی دکھی دے آپ اس سب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا